میرے یہ والی ویڈیو جو ہے نظلت کام کے بارے میں تفصیلی ویڈیو ہے جو بیسیکلی آپ کے ناک اور جوہنا گلے کا وائرل انفیکشن ہوتا ہے اس پہ کوئی زیادہ بندے کو نقصان نہیں ہوتا لیکن یہ کچھ لوگوں کو سمٹمز کی زیادہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بہت سارے ٹائپس کی وارسز ہوتے ہیں جو نظلت کام کا باعث پاندھ گتے ہیں جو اڈرٹس کے بڑی عمر کے لوگوں میں یہ سال میں دو سے تین دفعہ نظلت کام ہو سکتا ہے لیکن یہ بچوں میں جوہنا یہ اس سے زیادہ بھی جوہنا نظلت کام کی جوہنا وہ اپیسوڈز ہو سکتی ہیں اور عام طور پر جو لوگ ہیں ایک ہفتے یا دس دنوں تک اس سے ریکاور کر جاتے ہیں لیکن یہ جو لوگ سگرٹ پیتے ہیں ان کی سمٹمز جوہنا وہ زیادہ دیر رہ سکتی ہیں جنرلی مطلب آپ کو کوئی اس میں ڈاکٹر کو دفعنے کی دور نہیں پڑتی لیکن یہ کہ اگر آپ کی سمٹمز امپروو نہیں ہو رہی ہیں یا پھر بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو آپ کو ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اس سے پہلے میں نے اس کے بارے میں ایک چھوٹ ویڈیو اولوڈ کی تھی امید آپ نے دیکھ لی ہوگی آج میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا سب سے پہلے تو اس کی سمٹم یعنی علامات آپ کو میں بتاتا ہوں اس میں یہ کہ جب جو کول کا جو وائرس ہوتا ہے اس کی جب وہ آپ کے انٹر ہوتا ہے بوڈی میں تو ہو جانا اس کی جو اس کے بعد ایک سے تین دن تک کے بعد اس کی سمٹم شروع ہو سکتی ہیں اور یہ جو سائنس سمٹمز ہر بندے میں ایک طرح کی نہیں ہوتی اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ناک بے سکتا ہے یا سٹفی ہو سکتا ہے گلہ خراب ہو سکتا ہے پھر کھانسی آ سکتی ہے آپ کی کنجشن ہو سکتی ہے اور پھر یہ کہ آپ کو تھوڑا بہت بوڈی میں پین اور ہیٹک بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے اچھی کی آ سکتی ہیں اور الکا الکا بخار بھی ہو سکتا ہے اور ایک جنرل جو انویل ہونے کی مطلب جو نا فیلنگ جو نا وہ ہوتی ہے اور جو ناک جو بندے کا بہت ہے عام طرح پر شروع میں کلیر ہوتا ہے جو نا ڈسچارج جو کلیر ہوتا ہے بعد میں جو ناو تھک ہوتا ہوتا ہے اور یلو یا گرین بھی ہو سکتا ہے مطلب جو نا آستہ آتا ہے جب دکام آگے وہ چلتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب ڈسچارج یلو گرین ہو جائد کے بیکٹیریا کا انفیکشن لگ گیا ہے یہ دین میں رکھیں اچھا اس میں یہ کہ بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں عام طور پر اس کی کوئی ٹریٹمنٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی ہے لیکن یہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں بھی آپ کو ہوتا ہوتا ہوں اگر اس طرح کی ہو جائیں تو آپ کو ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اگر تو آپ کی سمٹم بہت زیادہ بڑھ نہیں ہیں یا پروو نہیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور یا اگر آپ کا جو بخار ہے وہ ایک سو ایک اشاریتین فارنڈائٹ مطلب جو ترٹی ایٹ پانٹ فائو ڈگری سے زیادہ ہو اور وہ بھی مطلب جو نا بخار تین دن سے دادہ رہے اور پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں بخار وہ ختم ہو جاتا ہے پھر بخار آتا ہے تو صورت میں بھی ڈاکٹر دکھائیں یا آپ کا سانس اکھڑنا شروع ہی جائے یا ویزنگ شروع ہی جائے چس میں ٹھیک ہے اور یا پھر یہ بہت زیادہ شدید گلہ خراب ہو جائے سردد ہو جائے یا پھر سائنسز کا پین شروع ہو جائے تو ضرور آپ ڈاکٹر سے ڈاپتہ کریں اب بچوں کی بات کر لیتے ہیں تو بچوں میں جائے نا کہ بچوں میں بھی کوئی کامن کورٹ کے لیے کو ڈاکٹر کو دکھانے کی عام طور پر دوز نہیں پڑتی لیکن یہ کہ اگر بچے میں فیور جو ہے تھرٹیئر ڈگری سے زیادہ ہو مذہر آنڈر آنڈر پانٹ فورٹ آنڈر پانٹ سے زیادہ ہو خاص طور پر جو نیو باند ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں ان میں تو وہ دکھائیں ٹھیک ہے یا پھر جانے کہ بخار آسان سب بڑھا ہو اور دو دن کسی بھی بچے کو کسی بھی ایج کے بچے کو دو دن لگاتار بخار سے زیادہ ہو جائے تو پھر آپ ضرور ڈاکٹر کو دفائیں یا پھر سمٹم بہت زیادہ شدید ہو جائیں جیسے بچوں سردرد ہو جائے تھروٹ پین ہو جائے یا خاصی زیادہ پڑ جائے یا پھر جانے بچوں میں سانس لینا مشکل ہو جائے بیزنگ ہو یا کان میں درد ہو جائے درد ہو اور بچے کو بہت زیادہ فسی ہو جائیں ٹھیک ہے بھوک نہ لگے تو یہ ان صورت میں آپ جنب بچوں کو بھی ڈاکٹر کے پاس ضرور لے جائیں اب اس کی میں آپ کو قوزز بتاتے ہیں مالکین وجواز سے یہ جو نظلت کا ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ وارثیز اس کی مالو ٹائپس ہیں جو کامن کولڈ کاؤز کرتے ہیں جو اس میں زیادہ جو ہیں وہ وارثیز ان کا نام رینو وارثیز ہے ٹھیک ہے رینو وارثیز زیادہ کاؤز کرتا ہے نظلت کا اور یہ جو کولڈ کا جو وارثیز ہے یہ جو ہے نا آپ کے موں کے دریئے آنکھوں کے دریئے یہ ناک کے دریئے باڈی میں انٹر کرتا ہے اور مطلب یہ جو ائر میں ڈراپلٹس ہوتے ہیں مطلب انسان کے طور پر ایک بندے کو نظلت کام لگا ہوا ہے جب وہ کھانسی کرے گا یا چینک مارے گا یا بات کرے گا تو اس سے جو نا اس کے جو وہ ائر ڈراپلٹس وہ مطلب وہ اس میں جو فضاء میں وہ پھیل جائیں گے تو اس سے دوسرے کو لگ سکتا ہے یا پھر جو نا ہینڈ ٹو اینڈ کانٹیکٹ اور ڈائریکٹ جو ہے نا جس کو جس بندے مطلب ایک بندہ جس کو نظل کام ہے وہ دوسرے کو ٹچ کرے تو ہو سکتا ہے اور یا پھر جو ہے کانٹیمنیٹڈ اوبجیکٹس شیئر کی جائیں مثال کے طور پر کھانے کے برطن ایک دوسرے کے شیئر کیے جائیں ٹاول شیئر کیے جائیں کھلونے یا ٹیلی فون ایک دوسرے کے شیئر کیے جائیں مطلب ایک بندے کو ٹیلی فون یوز کار رہا ہے اس کو نظل کام ہے تو دوسرے کو دے گا تو اس کو بھی ورسز اس کو جا سکتے ہیں اور خاص طور پر جب آپ اس طرح کی کانٹیکٹس کے بعد اپنی آئی آئیز کو ٹچ کرتے ہیں یا ناک یا موں کو ٹچ کرتے ہیں جانس ہے کہ آپ کو بھی نظل کام ہو سکتا ہے اب میں اس کی رسز فیکٹر بتاتا ہوں اس میں یہ کہ پہلے تو ایج ہے کہ بچوں مطلب انفرنٹس کی ہوتے ہیں سال ایک سال سے کم جو ہوتے ہیں یا پھر ینگ جو بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ نظل کام ہوتا ہے کارس طور پر جو چارلڈ کیر سٹرنگ میں بچے زیادہ ہیں پھر یہ کسی وجہ سے اگر آپ کا امیون سسٹم اور رکوبتے مدافعت کمزور ہو کوئی پرانی بیماری لگی ہو یا پھر آپ کا کسی بھی وجہ سے امیونٹی کم ہو جائے تو اس سے آپ کا رس پڑ جاتا ہے پھر یہ ہے کہ بچوں اور بڑوں دونوں میں جو نا عام طور پر خیدان کے موسم میں سردیوں میں یہ زیادہ لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ نظل کام کا یہ بھی ہے کہ کسی بھی موسم میں ہو سکتا ہے اس خلاف پھر یہ ہے کہ اگر آپ سموکر ہیں یا آپ کو سیکنڈ اینڈ سپوک سے ایکسپوز ہوئے ہیں تو پھر آپ کو لازل ہے سیکنڈ اینڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کے گھر میں سیگرل نوشی کرتا ہے تو اس کے جو مذہر اثرات دوسرے بندے کو دوئے سے وہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ کہ اگر آپ جو میں ہیں مثال کہ تو آپ پھر سکور میں یا روپرین میں تو ہے تو اس میں زیادہ وارسز ہونے کا چانس ہے یعنی رش والی جگہوں پہ اچھا اب میں اس کی نظلز کام کی کچھ کمپلکیشن وہ بتاتا ہوں مطلب دکام کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایکیوٹ ایئر انفیکشن ہو سکتا ہے جس کا موٹیٹس میڈیا کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے جو وائرسز جو نا یا بیکٹیریا اس میں ایئر ڈرم کے پیچھے چلی جائیں ٹھیک ہے تو اس میں بخار ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر جائے کہ اس میں اسمہ مطلب ایک طرح کی ویزنگ ٹرگر ہو سکتی ہے نظلز کام میں اگر مطلب آپ کو اسمہ نہیں بھی ہے تو ٹھیک ہے یہ ویزنگ ہو سکتی ہے اور اگر دماغ کے مریض ہیں تو پھر آپ کو کام لائے جائے تو زیادہ مطلب شدت ہو سکتی اس میں پھر اس کے لئے سائنوسائٹس پرابلوں ہو سکتی ہے مطلب بچوں بڑھ میں مطلب یہ اگر کام ٹھیک نہ ہو رہا تو اس میں یہ نہیں کہ آپ کی جو انفیکشن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے سویلنگ اور انفرومیشن کی وجہ سے پین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پھر جو کامن کوڑ جو ویرس سے دوسرے جو انفیکشن لائے سکتے ہیں یا پھر اور کروپ ہو سکتی ہے بچوں میں یہ جو اگر اس طرح کی انفیکشن ہو جائے تو ضرور آپ ڈاکٹر سے ٹریٹ کروائیں اب اس کی میں بتاتا ہوں کامن کوڑ کا کوئی ابھی تک اس طرح نہیں ہے لیکن یہ کچھ پریکوشن اگر آپ لیں تو وہ سے اس کا وائرس کا انفیکشن سلو کم ادھ کم بیس سیکنڈ تک اور اگر تو آپ کے سوپ وارٹ بنی ہے تو جو ہوتے ہیں جس میں سکسٹی پرشن آلکور ہو تو اس سے وہ آت صاف کال لیں ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ آپ اس کے لاب پھر آپ جو آپ کس سٹاف ہے اس کو ڈس انفیکٹ کر سکتے ہیں مضل جو نا جو ہائی ٹیس ہوتی ہیں جیسے دور ناز ہوتی ہیں لائٹ سوچ ہوتے ہیں کچن یا بات روم جو نا کانٹو ٹاپ چھو ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو یہ کو ہو تو پھر جن کہ آپ اور زیادہ ان چیزوں کی سوائی کا احتیاط کریں اچھا پھر یہ کہ جب آپ کھانسی کرتے ہیں یا چھنگ مارتے ہیں تو آپ ٹیشو رہ لیں ٹھیک ہے اور جو یو ٹیشو ہے فوری طرف پھر اس کو پھینک دیں اگر تو ٹیشو نہیں ہے تو پھر موجود نہیں ہے تو پھر آپ اپنے الپو کی بینڈ میں کھانسی یا چینگ مال پھر اپنے آخر اس کے بعد اپنے آتھوں کو دول ہیں پھر یہ کہ اپنے جو جس کو نظلہ دکام لگا دوسروں سے شیئر نہ کریں ٹھیک ہے اپنے گلاس اور ڈسپوز یا ڈسپوز بل کف رکھ لیں پھر یہ کہ جو لوگ جن کو نظلہ دکام ہوا ہوا ہے ان سے آپ دور ہی رہے تو اچھ ہے خاص طور پر اپنے آنکھوں کو نوز کو موت کو مت ٹچ کریں ٹھیک ہے اور یہ کہ اس کے لاب پھر آپ نے چائلڈ کیر کی سیٹنگ ہوتی ہیں اس میں اچھی آئی جین پریکٹس کریں اور اس پھر یہ کہ آپ خیال رکھیں ملہب جانا آپ نیند پوری کریں اور آزدی کھانا کھائیں اور یہ نا کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کی سیت ملٹین رہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ کو میں منٹ ڈیاغنوز اس کا بتاتا ہوں ٹیٹمنٹ آگے چل کے بتاؤں گا تو اس میں یہ کہ عام طور پہ ڈاکٹر کو دکھانے کی دو نہیں پڑتی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا لیکن یہ کہ آپ سیمٹم بہت بڑھ جائیں تو آپ ضرور ڈاکٹر سے کنسرٹ کریں جب پیشنٹ مارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کی سیمٹم سے پتا چل جاتا ہے کہ بندے کو اگر تو ہمیں شک پڑ جائے کہ بیکٹیریا کا انفیکشن ہے تو پھر یہ کہ کچھ ٹیسٹ ہو رہا کروا سکتے ہیں تو آجاتے اس کی ٹریٹمنٹ پہ کوئی کیور نہیں ہے لیکن یہ کہ جو میں نے پہلے بتائی نا بگیر کسی علاج کے نا افتہ جاتا دن میں نظل تو بیس بیس تو یہ کہ آپ اپنے آپ کا خیال رکھیں اور مثال کے دور پہ آپ لیکوڈ زیادہ ڈرنگ کریں ٹھیک ہے آپ کی روم کی اس کو ہمڈیو فائی کریں ٹھیک ہے یا سنائل 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 نیدر ڈرنز آتے ہیں اس سے آپ جو نا وہ اس مال کریں ٹھیک ہے سنائل سنائل نیدر ڈرنز کی بات آ رہا ٹھیک ہے انٹی بارٹکس کا کوئی خواہ رول نہیں خواہ خواہ گئی پیشنٹ جاتے ہیں تو ڈاکٹر پھڑا پھڑا انٹی بارٹک رہتے ہیں تو انٹی بارٹک کی دوسر نہیں ہوتی جب تک کہ ہمیں کلیر کٹ ہو ایک آڈیا نہ ہو کہ بیکٹی ریا کا کوئی سپر ایڈر انفیکشن ہو گیا ہے اس کے پھر یہ ہے کہ کئی میڈسین آتی ہیں ملو آپ کی جو جسم میں دل ہو رہا ہے یا خواہ ٹھیک کرنے کے رئیے کنجیکشن ہے کاف ہے ٹھیک ہے اس میں یہ کہ جو جو آپ کی جو سمٹم زیادہ بڑھ جائیں تو ضرور آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں عام طور پہ جو جو کوڈ میڈکیشن اوٹی سی ہیں وہ جو نا خاص پہ جو بچوں کو نہیں دینے چاہیے آچھا اب پہلے تو میں پین لیور کی بات کالتا ہوں جو میڈسن کی اس میں جی جو عام طور پہ بڑے جو مر کے لوگوں کے لیے جو اور دی گانٹر جو پیلسٹرمور ملتی ہیں بچوں میں اگر بخار ملتی ہیں جیسے ایڈول ملتی ہے کالپول ٹھیک ہے یا بروفین کے جو نا وہ سیرپ آتے ہیں وہ آپ بچوں کو جو تین مہینے سے چھوٹی عمر کے ہیں ان کو پیلسٹرمور نہ ہی دے تو بہتر ہے جب تک وہ ڈاکٹر کو نہ دکھا دیں ٹھیک ہے اور اسی طرح پھر جو بروفین کا صرف ہے وہ چھ مہینے سے چھوٹے بچوں کو نہیں دینا چاہیے یا پھر جن لوگ کو بار بار ہو رہی ہے ٹھیک ہے بچوں کو اور پھر یہ کہ جو اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے جو بڑی عمر کے لوگ جو بڑی عمر پانچ دن تک یوز کتے ہیں اس کو پرولونگ یوز نہیں کرنا چاہیے اس کے ری باند فیٹس ہو سکتے ہیں اور جو ہے چھ سال کے کم عمر کے بچوں کو یہ دینے چاہیے ٹھیک ہے اچھا پھر یہ کاف سیرف کی بات کر رہی ہے کاف سیرف میں جاتی ہیں کافی اس میں بیسیکلی تو یہ جو سیمٹم کو کنٹرول کرتی ہیں اور اتنا کو بہت زیادہ رول بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ زیادہ جب سیمٹم سکتے ہیں تو اس میں یہ کہ آپ جو اس میں لکھی ہوئی ہیں کاف سیرف پہ دائیات اس کے مطابق دوز لیں اور اس کے علاوہ پھر جو اس میں یہ چیز خیار رکھیں کہ بچوں میں خاص پچھے سال کے کم عمر کے بچوں میں جو نا اس طرح کے جو آتی ہیں کف بغیرہ اور کے لیے ان کو بہتر ہے نا اس مار کے لیور یا فیور کے لیور لیکن کوشی کریں کاف سیرف جیسا سے کم ہو ان کے بچوں کو نہیں دیں تو جو لیمن وارٹ جو وام کر کے وہ جو اچھی چوئس ہیں ٹھیک ہے کیفین وارا وارڈ کریں جس سکتی ہے پھر یہ کہ آپ وام لیکوڈ کے سپس لے سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر چکن سوپ ہے یا پھر کئی اور پوام فلو ڈاتا ہیں چائے وارا ٹھیک بچوں میں اور ایک سال سے نیچے شاید نہیں یوز کرنا چاہیے ایک سال کی عمر کے بچوں یار بڑوں میں یہ جنہ ہے آپ مثال کے طور پر ہارٹ ٹی میں ڈال کے وہ پی سکتے ہیں تو وہ سے وہ آپ کو اچھا اثر پڑ سکتے ہیں پھر آپ ریسٹ کریں اگر بہت ہزار سمٹم ہے تو بچوں کو نہ بیجھیں دوسروں کو بھی نہ لگائیں ٹھیک ہے اور اگر آپ روم ٹمپریچر میں نہیں ہونے چاہیے اگر ایئر ڈرائی ہے تو جو کول میسٹ ہمینڈی فائر آتے ہیں وہ ایئر کو مائسن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی کنجیشن اور کفنگ اسے حرام آتے ٹھیک ہے اچھا پھر یہ کہ آپ سو تھوڑ کے لیے گلہ خراب ہو جائے تو اس میں یہ کہ چاہ کا چمچہ ہوتا ہے وہ یا آدھا چمچ ٹھیک ہے جو ٹیبل سارٹ آتا ہے اس میں وہ تقریبا جو نام ایک گلاس پانی میں وہ گنب پانی میں وہ ڈال کے جنہ اسے گرارے کریں ٹھیک ہے تو یہ بھی کافی افیکٹو ہو سکتا ہے بچوں کے لیے گرارے کرنا مشکل ہو سکتے ہیں تو پھر آئیس چپ یا لزنج دوارہ ٹائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر یہ کہ نیزل جو سپریز آتے ہیں سیلائن جو ہوتے ہیں وہ آپ کی جو نیزل پیسجز کو مائز رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے میری وڈیو اس کے بارے میں نظر دکھاؤں کے بارے میں امید ہے آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس کے بارے میں کچھ پسچن ہے ضرور آپ کمنٹ میں پوسٹ کیجئے گا چلیں انشاءاللہ اگلی وڈیو ہے اللہ حافظ